بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس می اتزالگاری یور واشنگ گلوبل ویلیج فارمنگ دوستو بہاولپور منڈی آج 26 ستمبر کی ویڈیو آپ کو دکھائی جا رہی ہے منڈی میں جانور تو ماشاءاللہ خوبصورت ہیں خاص طور پر بچڑیاں لیکن یہ منڈی جو ہے ایک لحاظ سے فلاپ ہو رہی ہے کیونکہ ایک تو پہلے یہاں پر ٹیکس کافی تھا دوسرا جو اب مال بیچنے آتا ہے اس سے بھی دو سل پہ فی جانور کے حساب سے پیسے لیے جا رہے ہیں چلیے آپ کو ریٹس کا ذرا آئیڈیا دیتا ہوں جو آپ نے بلکل سٹارٹ میں ابلک بچڑی دیکھی ہے جناب سارے تین لاکھ اس کی دیمانڈ تھی اور یہ جو نکری ہے چار منڈ کے قریب قریب پنک روز نہیں ہے دوستو اس کی دیمانڈ سبا تین لاکھ دیمانڈ بہت زیادہ مانگتے ہیں یہاں پر خاص طور پر بچڑیوں کی دیمانڈ بہت زیادہ مانگی جاتی ہے یہاں کے بپاری اور خاص طور پر بچڑیوں کے بپاری جو ہیں اس معاملے میں بڑے بدنام ہیں کہ یہ بہت زیادہ ریٹ مانگتے ہیں بروز منگل یہ منڈی لگتی ہے بہاولپور بائی پاس شہر سے بلکل باہر بلکہ اس کو کراچی بائی پاس کہتے ہیں یہاں منڈی لگتی ہے دوستو اگر ایک نمبر سیلت چاہیے ابراہیم کیٹل فارم آپ کو پروائیڈ کر سکتا ہے چلیے جناب مزید جانوروں کے ریٹس کا ایڈیا لیتے ہیں ساڑھے تین لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے جیس کی ساڑھے چھ من پلس وزن کا یہ بچڑا ہے دو دانت بچڑا ہے جانور چیک کر لیں ماشاءاللہ خوبصورت ہے سینگ البتہ اس کے بننے والے ہیں سینگوں کی وجہ سے اس کی خوبصورتی ذرا متاثر ہو رہی ہے اینی ہاؤ جانور کی ہائٹ لیند اور کوہان باقی ناف جھالر یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ خوبصورت ہیں اگر آپ اس کو اگلے سال کی قربانی پر رکھنا چاہیں تو ایک بڑی ہیوی چیز بن سکتی ہے چودہ پندرہ من تک آپ اس کا میٹ ویٹ بڑھا سکتے ہیں یہ ایک اور جوڑی ہے جناب پانچ لاکھ روپے اس جوڑی کی ڈیمانڈ کھیرے بچڑے ہیں اور پانچ پانچ من تقریباً ساڑھے پانچ من تک تو بھی پریسائز اگر میں اندازہ لگاؤں تو ساڑھے پانچ من تک ان کا میٹ ویٹ ہے خاص طور پر اس بچڑے کی آپ خوبصورتی اور فیس بیوٹی زبادست اگرچہ پیچھے بیک سائیڈ پر کوئی خاص پرنٹ نہیں ہے لیکن ایک بچڑے کی لمبائی جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر آپ چیک کریں ماشاءاللہ زبادست قسم کی چیز ہے اور سٹیننگ پوزیشن پوز بھی بچڑے کا زبادست ہے اس وقت جو کیمرے میں کیچ ہو رہا ہے ڈھائی ڈھائی لاکھ روپے کا ایک بچڑا یہ ڈیمانڈ ہے اچھا یہ کہاں پر فائنل ہوں گے یہ دوستو فائنل ہونے ہیں جا کر کوئی تین نوے اس کے ایراؤن بوٹ میرا مختاط اندازہ ہے ایک اور جوڑی جناب نارمل پرنٹ ہے ڈھائی لاکھ روپے ڈیمانڈ کھیرے بچڑے ہیں وزن جو ہے ان کا پونے تین من تین من کے قریب قریب ہے ایک پچیس پچیس کے حساب سے کوئی خاص ایسی مجھے ان کے پرنٹ کے اندر کی چیز نظر نہیں آرہی لیکن پھر بھی ڈیمانڈ ہے بھاولپور منڈی اس لحاظ سے مجھے پسند نہیں ہے کہ یہاں پر ڈیمانڈ بہت ہی فضول کرتے ہیں یعنی ایک قسم کی آپ اس کو مہنگی منڈیاں کر سکتے ہیں اگر آپ ملتان یا شیخ وہن سے کمپیئر کریں تو یہ بہت بہت مہنگی منڈی ہے اس لحاظ سے یہ منڈی جو ہے وہ میری تو خاص فیوریٹ منڈی نہیں ہے اور نہ ہی میں یہاں سے پرچیزنگ کرنے کو پریفر کرتا ہوں ہاں بچھلیاں خرید نہیں ہو تو پھر مجبوری ہے پانا فیس جناب کھیرہ ہے ہلکی سی پنک نوز ہے ڈیمانڈ ہے جی دو لاکھ پچاس ہزار پے جو بھائی چینل پر نئے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا جاؤں کہ یہ ویڈیوز آپ دوستوں کے لیے بنائی جاتی ہیں ان پر اچھی خاصی محنت ہوتی ہے بڑی ٹریبلنگ ہوتی ہے دو ڈھائی سو کلومیٹر ڈیلی کا سفر کیا جاتا ہے اور اگر آپ سبسکرائب کا بٹن پریس نہیں کریں گے تو یہ میرے خیال میں زیادتی ہے پاکستانی یوٹیوبرز سب کو سپورٹ کیا کریں نہ صرف مجھے ایک بٹن ہی تو آپ نے پریس کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کا جاتا کیا ہے کسی بھی قسم کی خریداری کے لیے گلوبل ویلج فارمنگ کیٹل فارم اینڈ کنڈا ملتان منڈی پاولپور منڈی باقی منڈیوں میں آپ کی معاملت کرتا ہے آپ کو خریداری کروا کے دیتا ہے چاہے تول کر کاٹو بچھرے خریدنے ہو فیلارڈ فیٹننگ والے یا دوسرے قربانی والے بچھری ہے جناب بچھریوں کا ایریا زیادہ کور کرتے ہیں بچھرییں زیادہ خوبصورت آ جائی ہوئی ہیں گلابی فیس ہے جناب گلابی میں ہے یہ جانور گلابی جلد میں تین لاکھ بیس ہزار پہ اب آپ ان کی ڈیمانڈ سنتے جائیں بہت مہنگے بہت مہنگے بے پاری ہیں یہ اور نو ڈاؤٹ جانور بھی خوبصورت ہوتے ہیں ان بچھریوں کی خوبصورتی آنکھ سے دیکھنے پر آپ کو زیادہ خوبصورت نظر آئے گی بجائے اس کے کہ آپ کیمرے میں گے ویڈیو میں دیکھیں یہ تو پہلی جوڑی ہے جناب پانچ لاکھ روپے پہلی جوڑی کی ڈیمانڈ پانچ لاکھ روپے یہ بھائی کر رہے ہیں جانور آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ لیں پہلی تو جناب یہ جو پہلا والا جانور ہے یہ تو خاص نہیں ہے نارمل سٹائل لیکن یہ ہے کہ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ البتہ ابلک ابلک سٹائل میں ابلک کی ڈیمانڈ کافی ہے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ خوبصورت اور یہ جو آخری نمبر پر ہے جناب دھائی لاکھ اس کی بھی ڈیمانڈ ہے ساڑھے تین من سوہ تین من کے قریب قریب ان کا میٹ ویٹ ہے یہ البتہ بچھری جو ہے اس میں کوئی شک نہیں آگے چلیں جناب یہ آپ کو یہ ایک بارگیننگ ہو رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا کچھ سودا بن جائے کچھ سرپاؤں نکل آئے تو آپ کو بتائیں پہلے یہ جوڑی دیکھ لیتے ہیں یہ بھی بچھری ہیں جناب اور یہ پنک نوز کا چھٹا سا ہے اس کے اوپر ساڑھے تین لاکھ ڈیمانڈ کر رہی ہیں اس کی بھائی جہاب یہ جو بھائی صاحب ہیں جناب یہ بھائی صاحب اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساڑھے تین لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اچھا یہ موبائل نمبر دینے سے بہت گریس کرتے ہیں موبائل نمبر نہیں دیتے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ لوگ آج کل تنگ آ جاتے ہیں یہ بپاری حضرات خاص طور پر کہ یار بہت کالے ہوتی ہیں بہت ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں جس نے خریدنی ہے منڈی کیوں نہیں آتا تو بات خیر ان کی بھی ٹھیک ہے اور یہ جناب جو سودہ ہو رہا تھا دو بچھڑیاں سیل ہو رہی ہیں اور آپ دیکھ لیں بڑی ٹکا آکے بارگیننگ چل رہی ہے اور ایک لاکھ ارسٹھ ہزار کے حساب سے ان کا سودہ بس یوں سملنے فائنل ہوتے ہوتے ہو ہی جائے گا جس طرح بھائی نے اس کی گردن میں باہیں ڈال دی ہیں تو یہ گردن میں باہیں جب ڈال جاتی ہیں تو پھر میرے خیال میں بات بن ہی جاتی ہے تو یہ گیم صرف ہزار پانچ سو پندرہ سو پہ رکھی ہوئی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے ایک لاکھ اٹسٹھ ہزار پہ میں اس بھائی نے یہ بچھڑیاں دو جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ابلک سٹائل اور دوسری نکری سٹائل یہ ڈیمانڈ کی ہوئی ہے کہ بھائی یہاں پر ہمیں دے دو بپاری نہیں مان رہا اینی ہاؤ جناب گلوبل ویلچ فارمنگ کیٹل فارمنڈ کنڈا ملتان لڈن بہاولپور منڈی شیخ واہن منڈی ظاہر پیر منڈی آپ کو لائف سٹاک سے متعلق کچھ بھی خریدنا ہے آپ رابطہ فرما سکتے ہیں یہ جناب سپر کوالٹی میں ماشاءاللہ خوبصورت بچھڑی ساڑھے تین لاکھ ڈیمانڈ ہے اور یہ جوڑی آپ کے سامنے کھڑی ہے اس کی ڈیمانڈ ہے جناب ساڑھے چال لاکھ ارپے اور نمبر نہیں ہے جناب ان کا معذرت نمبر ان سے میں نے پوچھا بھی ہے کہ جانور آپ کے پاس خوبصورت کھڑے ہیں کسی کو ضرورت ہو سکتی ہے کوئی خریدار ہو سکتا ہے انہوں نے کہا جی نمبر کی معذرت ہے باقی جو خدمت چاہتے ہیں ہم آپ کی کرتے ہیں اب جناب یہ بیپاری صاحب کا حال سنیے پانچ لاکھ ارپے اس کی ڈیمانڈ کر دی ہے اب یہ مزاک نہیں ہو گیا وہ پھر جس طرح ہمارے در پنجابی میں کہتے ہیں پھر کہندے نے بوٹا گالان کر دیا تو بھائی بوٹا پھر گالان کر دے گئی بھائی لیکن یہ بیپاری کو نکالیے گا میرا کوئی قصور نہیں ہے یہ جناب ایک پٹیلی بچڑی ڈھائی لاکھ اس کی ڈیمانڈ کر دی ہے خیر ان بھائی صاحب کی مہربانی ڈھائی لاکھ ہے ونہ سات پانچ لاکھ فلا بھی کھڑا ہے ایک اور پٹیلی یہ بھی شریف آدمی ہے حاجی صاحب انہوں نے خیر ریٹ ڈیڑھ لاکھ روپے کیا یہ بھی ان کی مہربانی ہے ڈیڑھ لاکھ ڈیمانڈ ہے اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ڈیڑھ لاکھ فلا کہاں چھوڑے گا سر جی اس نے چھوڑنا ہے ایک پندرہ ایک بارہ ایک دس اس سے نیچے نہیں یہ بھائی صاحب چھوڑنے والے اس سے اوپر ہی ہو سکتا ہے کام اور یہ جناب ابلک سٹائل ڈیمانڈ سن لیں ٹو ٹونٹی دو لاکھ بیس ہزار پے بس جس کا رنگ تھوڑا سا تیز ہو جائے اور جہاں پر تھوڑا سا پرنٹ آ جائے تو سمجھ لیں اس جانور کے مالک کی تو چاندی ہو گئی اور یہ جناب نارمل کالٹی میں اور تھوڑا کراس سٹائل ہے اور اس کی نیمانڈ انہوں نے کر دی ہے جی پورے ایک لاکھ روپے ویری گوڈ آئی اپریشیٹ یہ جو بیپاری صاحب ہیں ایک لاکھ کا سن کے اچھا لگا اب یہ جناب مالک کھڑا ہے خطرناک خطرناک اس سنس میں کہ ان کے ریٹ سننے کے بعد آپ نے ویڈیو شاید بند کر دینی ہے یہ خوبصورت مال ہے ابلک کالٹی کے جانور ہیں اور ڈیمانڈ ہے جی ٹو ایٹی سے لے کر تین لاکھ بیس ہزار تک جبکہ ان میں سے ایک ایک جانور ایسا بھی ہے جس کی ڈیمانڈ اس بھائی صاحب نے بتائی تھی تین پچاس اب وہ مجھے یاد نہیں ہے وہ کون سا ہے برحال جانور سارے خوبصورت ہیں کلر فل ہیں اور خوبصورتی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے ایک سے بڑھ کر ایک جانور ہے یہ چیک کالنے اور یہ سات یہ دو اور بھی کھڑے ہیں دو اسی سے تین بیس بلکہ آپ تین پچاس کہہ لیں یہ جناب ان کی ڈیمانڈ ہے اب ان کے اوپر بڑی شدید قسم کی بار گیننگ کرنے پڑے گی دوستو ان بچڑوں بچڑیوں کو پالنے کے لیے سیلج چاہیے ایک نمبر سیلج ہوگا تو گروت ہوگی ابراہیم کیٹل فارم آپ کو یہ پروائیڈ کر سکتا ہے اچھا جناب آگے چلیں ساڑھے چار لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے جناب جوڑی کی پونے چار من وزن میں ہیں کھیرہ مال ہے کلر فل کوئی شک نہیں خوبصورتی میں اور یہ بننے والی چیزیں ہیں یہ چیزیں بننے والی ہیں ان بچڑیوں کو اگر پرپیئر کیا جائے ان جانوروں کو صحیح محنت کر کے تو یہ وہ جانور ہیں جو فارموں پر کھڑے ہوتے ہیں عید والے دن وی آئی پی فارم پر وی آئی پی ایریا کے اندر یہی جانور ہوتے ہیں جناب اور یہ جوڑی جو ہے تین بیس نارمل کالٹی نارمل سی چیزیں ہیں نارمل پرینٹ ہے اور کلر تھوڑا اس لیول کا نہیں ہے تو ڈیمانڈ بھی جناب ساڑھے چار لاکھ سے کم ہو کر ساڑھے تین اور یہ جناب اکیلی پچاسی ہزار سب سے شریف سب سے سستہ سب سے معصوم جانور اس منڈی کا تو جناب یہ آج کی ویڈیو تھی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولئے گا ورنہ آپ سے جناب لڑائی پر جانی ہے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ